اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے دانتوں میں جو پیلا پن ہے وہ اس قدر جم جاتا ہے کہ بہت سی اچھی ٹوٹویسٹ استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں جاتا تو آج ایک ایسی ریمیڈی بناتے ہیں جس سے آپ کے دان موتیوں کی طرح چمکنے لگیں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا انگریڈینٹ جو ہمیں اس کے لئے چاہیے وہ ہے حلدی حلدی میں انٹی فنگل انٹی بیکٹیریل کالٹیز ہوتی ہیں جس کی ہلپ سے ہماری اگر دانتوں میں کیڑا لگا ہوا ہے یا مسوروں میں سوجن ہے یا خون آتا ہے تو کسی بھی قسم کی اگر موں میں انفیکشن ہے تو یہ اس کو کیور کرے گا اس کے بعد آجاتا ہے نمک نمک ہم جانتے ہیں کہ مسوروں کی درد سویلنگ اس کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور اکثر اوقات ہماری کئی ٹوٹ پیس جیسے ہوتی ہیں جس میں انہوں نے نمک ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے ہم نے ایک ٹی سپون ہلدی لینا ہے اس میں ایک ٹی سپون ہی ہم نے سالٹ ایٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے کسی قسم کے کوئی بھی لمس نہیں ہونے چاہیے یہ دونوں چیزیں بہت ہی اچھے سے مکس ہونی چاہیے یہ دونوں چیزیں ہی بہت ہی ہلدی ہیں اور بہت ہی زیادہ کلیننگ پرپس کے لیے بیسٹ ہیں جو ہم اپنے ٹیت پر یوز کرتے ہوئے اپنے دانتوں کو چمکا سکتے ہیں اور ہر طرح کے کیڑے مکورے سے جو ہے نہ محفوظ کر سکتے ہیں اور دانتوں کی گندگی اچھے سے نکل سکتی ہے اس کے بعد ہم نے ایک لیمن لے لینا ہے اس کو ہاف کٹ کر لینا ہے ہاف ہم نے اس میں لیمن جوس ایٹ کرنا ہے اور پھر ان تین چیزوں کو بھی ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے جو لیمن ہے اس میں کلیننگ پرپٹیز ہوتی ہیں وہ ویسے ہی کوئی بھی گندگی کی چیز ہو اس کو بہت ہی اچھے سے کلین کرتا ہے اسی طرح سے لیمن جو ہے وہ ہمارے دانتوں کا پیلاپن بھی بہت اچھے سے ریموف کرتا ہے یہ جب آپ یوز کریں گے تو آپ کو اس کی کھٹاس فیل ہوگی لیکن ترسٹ می جو اس کے ریزرٹس ہیں وہ بہت ہی زبردست ہیں اس لیے ایک دفعہ تو اس کو ضرور ٹرائے کریے گا میری باتوں میں مجھ جائیں بس سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو کو فل ووچ کریں اور اس کو ضرور ایک دفعہ ٹرائے کریں ایت سے پہلے اپنے دانت ضرور چمکا لیں کیونکہ جب ہم نے پکچرز لینی ہے اور سمائل کرنی ہے تو اگر دانت پی لیوں گے تو بہت برے لگیں گے اس کے علاوہ اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے اس میں کول گیٹ آپ کوئی بھی ٹوٹپیس یوز کر سکتے ہیں جیل والی ہو یا وائٹ ٹوٹپیس ہو جو بھی آپ ریگولر بیسس پہ یوز کرتے ہیں آپ جسٹ وہی ٹوٹپیس جو ہے نا ایک چمچ آپ نے اس میں وہ بھی ایڈ کر لینی ہے اور اب ان چاروں چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ ایک سٹرانگ سی بہت ہی میچکل ریمیڈی ریڈی ہو گئی ہے ہمارے دانتوں کی ہر طریقے کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے چاہے وہ پیلا پن ہو چاہے وہ مسوڑوں کی درد ہو سوجن ہو خون آتا ہو مسوڑوں سے یا پھر کوئی بھی کسی قسم کے ہمارے موں میں کیڑے لگے ہو تو یہ اس کے لئے بھی بہت ہی زیادہ اچھی ہے اور اس کو ایک دفعہ ضرور استعمال کر کے دیکھیں کیونکہ اگر دانت ہیلتی رہیں گے تب ہی ہم بھی ہیلتی رہیں گے کیونکہ دانت جو ہے نا وہ پوری زندگی ہم نے استعمال کرنے اس لئے اپنے دانتوں کا بہت خیال رکھا کریں اس کے بعد آپ نے ایک ٹھوٹ پرش لے لینا ہے جو آپ یوز کرتے ہیں اس پہ آپ نے اس طریقے سے تھوڑا سا یہ جو مکسٹر آپ نے بنایا ہے وہ لگانا ہے اور پھر آپ نے اپنے دانتوں میں اس طریقے سے اچھی طرح سے برش کرنا سٹارٹ کر دینا ہے بہت ہی اچھے سے بہت زیادہ زور زور سے نہیں کرنا جس طرح سے ریگولر ہم اپنے دانتوں میں برش کرتے ہیں نا اسی طرح سے آپ نے آگے سے فرنٹ سے دانتوں کے اوپر اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے نا اس کو برش کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حلدی کا رنگ جو ہے آگے اور اب میں نے واش کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دانت کس طرح سے بلکل وائٹ ہو گئے ہیں چمکنے لگ گئے ہیں اور بہت ہی زیادہ برائٹ لگ رہے ہیں کسی قسم کی کوئی بھی پیلاپن نہیں ہے دانتوں میں تو یہ بہت ہی زبردست ریمیٹی ہے اس کے بعد آپ نے جو لیمن تھا وہ آپ نے اس جو سکویز کیا تھا اس کا چھلتا پھیکنا نہیں تھا بلکہ اس کا ایسے چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کے آپ نے اگین اپنے دانتوں پر تھوڑا سا رب کر لینا ہے اور اگر کسی کے دانتوں میں جو ہے زیادہ کھٹاس لگتی ہے یا ان کو لیمون سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہ اس چیز کو سکپ بھی کر سکتے ہیں وہ اگر چاہیں تو وہ یہ سٹیپ نہ کریں یہ جسٹ اپنی کلیننگ ڈبل کلیننگ کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ جو ہے نا لیمن سے اپنے دانتوں کو ساف کر لیں تاکہ جو لیمن ہے نا اس سے بہت ہی اچھی سے گندگی ساری نکل جاتی ہے اور دانس بائٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک پانی بنانا ہے جس سے اپنے اپنے دانا تھوڑے سے گاغلز کرنے ہیں غرارے جس کو ہم کہتے ہیں آپ نے ایک گلاس کا پانی لینا ہے اس میں یہ جو سکیز ہوا ہوا لیمون ہے اس کا یہ چھلکہ ایٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کرنا ہے آدھے سے ایک چمل جو ہے نا آپ اس میں نمک ایٹ کریں گے آپ جانتے ہیں ہمیں دانتوں میں یا موں میں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم نمک والے پانی کے ضرور قرارے کرتے ہیں اور یہی اگر کسی کو لیمن سے کوئی پرابلم ہے تو وہ لیمن کی جگہ جو ہے نا وہ لانگ ایٹ کر سکتے ہیں اس پانی میں آپ نے اس کو تھوڑا دیر کے لیے پکانا ہے اتنا پکا لینا ہے کہ جو لیمون کا ہلکا سا ییلوئی شرنگ ہے نا وہ اس پانی میں آپ کو نظر آنے لگ جائے اور جب وہ آپ کو نظر آنے لگ جائے گا اور ایک کپ کا آدھا کپ رہ جائے گا تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے آپ نے اس کے جو آگ ہے وہ بند کر لینا ہے اس سے آپ کے موں کے تمام مسائل بہت ہی اچھے سے حل ہو جائیں گے اس کے علاوہ جن کے موں سے ایک عجیب سی بیٹ سمیل آتی ہے وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ کے موں سے بلکل بھی بیٹ سمیل نہیں آئے گی اور آپ کو مہنگے مہنگے ماؤت فریشنرز یوز کرنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ گھر میں یہ آپ بنائیں اپنی ڈرنک اور اس سے آپ گاغلز کریں تو آپ کی موں کی ساری سمیل جو ہے وہ منٹوں میں ختم ہو جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو چھان لیا ہے اس کو آپ نے ہلکا سا تھنڈا کر لینا ہے کوسا کوسا ہم نے اس کو یوز کرنا ہے بلکل تھنڈا نہیں اور ایک ایک سے پلے کے آپ نے اس طرح سے گاغلز کرنے ہیں اور آپ اس کے ریزرٹس دیکھیں خود حیران رہ جائیں گے اور بہت ہی ہیپی ہوں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ کا سپورٹ ہی سب کچھ ہے آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں دیکھتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت اچھی موٹیویشن بھی ملتی ہے میں اسی طرح سے آپ کے لئے بہترین قسم کے ہیکس لے کر آتی رہوں گی تو میرے ساتھ جڑے رہے ہیں اور میری ویڈیوز کو اسی طرح پسند کرتے رہیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ